بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے سبجیکٹ و رضو کلاس سیونت موضوع شاہ حمدان پیارے بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پورٹی نائن کھولیں تو شاہ حمدان اس کے بارے میں ہم نے رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے تو ہر ایک سبق کا میں نے ہر بارہا آپ کو کہا کہ ایک مقصد ہوا کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسا کام کرنا ہے ایسی دین کی خدمت کرنی ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہے تو پیارے بچوں اس سبق کے آج ہم الفاظ مانے کرنے جا رہے ہیں فرہنگ تو پہلا لفظ یہاں پہ ہے حمدانی تو حمدانی کا معنی اس سائیڈ میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں حمدان کا رہنے والا یعنی کہ حمدانی کیسے کہتے ہیں حمدان کے رہنے والے کو حمدانی کہتے ہیں جیسے کشمیری آپ اکثر سنتے ہیں اگر ہم کہیں جائیں ہم اگر ہندوستان میں جائیں یا کہیں بھی جائیں کسی ملک میں جائیں تو ہم وہاں پوچھیں گے آپ کون ہیں آپ کشمیری ہیں ہمیں کیوں کشمیری کہتے ہیں کیونکہ کشمیر میں رہنے والے کو کشمیری کہا جاتا ہے پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی کہا جاتا ہے ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستانی کہا جاتا ہے تو اسی طرح امریکہ میں رہنے والے کو امریکی کہا جاتا ہے اسی طرح سے حمدان میں رہنے والے کو حمدانی کہا جاتا ہے کسیر تعداد کسیر تعداد جو ہے پیارے بچو اس کا مطلب ہے کافی تعداد کسیر تعداد کا مطلب ہے بہت زیادہ سیر و سیاحت سیر و سیاحت اس کا مطلب ہوگی ہے گھومنا فیدنا گھومنا فیدنا جسے آپ سیر پہ جاتے ہیں ایک سکرچن وغیرہ اس کے بعد ہے افراد تفریح افراد تفریح ہو گیا بد امنی جیسے کہ آج دیکھیں ہم افراد تفریح مچ ہوئی ہے کس کی وجہ سے کوڑ کی وجہ سے ہے بد امنی ہے کوئی سکون نہیں ہے لوگ پریشان ہیں تو اس کو افراد تفریح کہا جاتا ہے انتقال کرنا انتقال ہوگی مر جانا یعنی کی منتقل ہونا سادت سادات 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 کا مطلب ہے سید کی جمع عالم عالم کا مطلب ہے علم جاننے والا جیسے کہتے ہیں عالم دین یعنی کی دین کا علم جاننے والا عالم دینیات اس طرح تصانیف تصانیف ہو گیا تصنیف کی جمع پھر یہاں پہ ایک اور لفظ سقافت سقافت کا مطلب ہو گیا تہذیب تو پیارے بچوں یہ آپ الفاظ من ایک تو یاد بھی رکھیں اور اس کے ساتھ اپنی کاپی پر نوٹ کریں تو آج بس اتنا ہی تو باقی کام انشاءاللہ ہم کل کریں گے شکریہ